بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے عوام پر اثر انداز ہوتا ہے سیاسی نمائندگان اور سیاسی پارٹیاں بھی اس سے خاصی متاثر ہوتی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کے کیا تحفظات ہیں کیوں ہیں اور ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اپنے مہمان فردوس شمیم نقفی صاحب کو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکم کے نمائندہ رہان حاشمی صاحب اسلام علیکم ویلکم ٹو دہ شو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک اور واپس آکے ان سے جانیں گے سوالات ٹیک آ شوارٹ بریک ویلکم بیک آفٹر دہ بریک ناظرین سب سے پہلے کوششن اوپننگ کے لیے میں چلوں گی ایمکم کی جانب اور ان سے سوال کروں گی کہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی کیونکہ یہ پانچ مرتبہ سینسس ہو چکا ہے اور اب جو چھٹی دفعہ ہونے جا رہے خاصی پلاننگ بہتر نظر آ رہی ہے لوگ سرگرم نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو اپنی عرضی لے کر سپریم کورٹ جانا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کانسٹیوشن کہتا ہے کہ ہر ایک ڈکیٹ کے بعد جو ہے سینسس جو ہے وہ ڈیو ہے یہ کانسٹیٹیشن آف پاکستان کہتا ہے اور کانسٹیٹیشن کہتا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر دو ڈکیٹ تک گورنمنٹ جو بھی رہی اگر اس میں ناکام رہی تو یہ بہت بڑی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ناکامی ہے چلیں خدا خدا کر کے سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز کے بعد جب یہ سینسز کنڈکٹ ہونے کو جا رہے ہیں تو اس کے لئے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا ہمیں کہ سینسز کا طریقہ اکار کیا ہوتا ہے اس کا پریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے میپنگ ہوتی ہے علاقے کی اس میپنگ کے بعد بلوکس بنتے ہیں ان بلوکس کے بعد وہاں پر خانہ شماری ہوتی ہے اور خانہ شماری کے بعد ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے جس کو آپ مردم شماری کہتا ہے نفوس کو گنا جاتا ہے لوگوں کو گنا جاتا ہے دنیا بھر میں جو ٹرینڈ ہے وہ اربنائلیشن کا ہے اور خاص طور پر اربن سندھ جو کہ ڈپرائیو رہا ہے جس کے بارے میں ہمارا ایک بہت ہی کٹیگوریک اسٹانس ہے کہ جناب اربن سندھ کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے چاہے وہ فورٹی سکسٹی کے کورٹے کے لہاں سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہو چاہے وہ فنڈس کی الوکیشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے ہو تو ہمارا اسٹانس یہ تھا کہ جناب آپ نے بلوکس کی تعداد ایس پردہ کانٹیمپریری سیچویشن آف دے ورلڈ اور جو فنومنہ ہے اربنائیزیشن کا کیونکہ کراچی میں آئی ڈی پیز آئے ہیں کراچی میں انٹیریئر سندھ سے بھی لوگ آئے ہیں جو وہاں کے متاثرین ہیں کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں کراچی میں ورٹیکل ایکسپنشن ہو رہی ہے کراچی میں سوات آپریشن کے ایفیکٹیز آ رہے ہیں تو لوجیکل کنکلویشن کیا ہونا چاہیے تھا کہ کراچی کی آبادی ورٹیکل اور ہوریزنٹل ایکسپنشن پہ ہو رہی ہے اور ہے میں رف فگر بتاؤں آپ کو جو نائنٹیز کے تھے سینسز اس میں بلوکس کی تعداد تھی 47.6 سنٹنگ جو پورے سندھ کا رہش ہو تھا وہ فرگر ریڈیوش ہوا 2011 بارہ میں 46.3 اور پھر جو ابھی ہونے کو جا رہے ہیں اس میں 45.1 رہ گیا تو یہ عجیب و غریب فنومنہ ہے کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اربنائیزیشن ہو رہی ہے اربر کراچی اربن سندھ میں بلوکس کی تعداد کم ہو رہی ہے ایک تو یہ ہمارا گریویاں ساتھ دوسرا یہ کہ جو بھی ہو وہ ٹرانسپیرنٹ اور جلد جلد ہو اس میں کوئی چیز اثر انداز نہ ہو تو ہم اس لئے سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیفز پہ ہی یہ لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے سینسز بھی ہو رہے ہیں انہیں کی آپ نہیں سمجھتے کہ جب اردو سپیکنگ کے حوالے سے آپ جب آواز اٹھاتے ہیں تو ذہنی طور پر لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ خود ہی ہو جاتے ہیں دیکھیں اردو سپیکنگ کے حوالے سے ہم آواز ہماری جو پارٹی کا خیام عملے میں آیا وہ اردو سپیکنگ کے حوالے سے ہی تھا لیکن پھر وہ مہاجر سے متحدہ کی طرف کنورٹ بھی ہوئی تو اگر ہم آج بات کر رہے ہیں متحدہ کی تو اس کا مطلب ہے تمام اس میں آگئے اور کراچی کی یا اردو سپیکنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوگئے یقینی طور پر ٹھیک میں فردوس شمیم صاحب کی طرف آنگی اور آپ سے ہی سوال کرتی ہوں کہ اوورال پورے پاکستان میں تمامی صوبے تمامی پارٹیز تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اور ان کا اکثر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سٹیٹ متاثر ہوتی ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر یہ پاکستان کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے اس پورے معاملے میں پاکستانی کون پہلا سوال تو یہ جس کے پاس شناختی کارڈے وہ پاکستانی ہے یا جو پاکستان میں رہائش پذیر ہے کتنے عرصے تک تو وہ پاکستانی بنتا ہے اس سے کہ ابھی بھی جو سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر پانچ سے چھے کور لوگوں کو پاس شناختی کارڈ نہیں ہے یا وہ بے فارم کے اندر ریجسٹرڈ نہیں ہے بیس کور کی عبادی میں چھے کور کی تعداد بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ روئر ٹو اربن مایگریشن کراچی میں آتی ہے لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں پاکستان کے کسی اور شہر میں اتنے نہیں آتے ہیں باقی جگہ بھی جاتے ہیں لیکن اس تعداد میں نہیں آتے ہیں جتنے کراچی میں آتے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس شخص کی شماریات میں اگر وہ اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ مردان میں چھوڑ کے آئے گا تو اس کا شمار وہاں ہوگا یا یہاں ہوگا تو ہمارے لیات سے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کہیں بھی چھے مہینے سے زیادہ ریائش ہو تو اس کا شمار اس جگہ پہ ہونا چاہیے آپ کی جانے باتی ہو ریحان آشفیت صاحب مجھے ہی بتائیے گا کہ تقریباً تیس فیصد کے قریب اس طرح کے لوگ ہیں جن کا شناختی کارڈ بنا نہیں ہوا تو یہ بھی پورے پاکستان کی اس پورے مہم کو متاثر کرے گی سن کو کس طرح سے متاثر کرے یا آپ اپنے پارٹی کے بارے میں کیا کہنا چاہے دیکھیں پاکستان کے ایکانومی پر ایک بوجھ جو ہماری آئی ڈی پیز ہیں خاص طور پر جو آفغان کی بات کر رہا ہوں آفغانستان سے جو آئے ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پر اتنی ہیوج پاپولیشن نہیں ہوگی پناہزین کی جو محسور ہو گئے ہیں وہاں پر ہو گئے تھے ان کو یہاں پر ہم نے پناہ دی یہ جنگ ہماری نہیں تھی افغان وار ہم پر مسلط کی گئی اور اس افغان وار کو پرموٹ کرنے والے اس کے ہمنوا جو اس وقت اس خاردار پودے کی آبیاری کر رہے تھے اور وہ خاردار پودا آج پورے ملک کو پورے ملت کو لہو لہان کر رہا ہے اکتر کی جنگ میں وہ لوگ کہ جنہوں نے آج بھی ریڈ کراوس کے کیمپس میں جانا پسند کیا اور وہاں پر پاکستان کا پرچم رہلاک لہرایا اور اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر وہاں پر پناہزین بنے ہوئے محسورین پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس پاکستان کے وہ پاکستانی ہیں ہم سے اچھے یا ہم پاکستانی ہیں کہ ہم پاکستان کے جھنڈے کے پر پولٹکس کر رہے ہیں اور وہ ریڈ کراوس کا جھنڈے کے کیمپس کے اندر پاکستان کا جھنڈہ لہرا کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا رہے ہیں پوری نسل برباد ہوگی تو ہم تو ان کو لے کر آنا چاہیے تھا ہم ان لیگل امیگرنٹس کو لے کر آگے ہیں بارک ہمیں کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کر سکیں اچھا چونکہ ابھی جو بات کہہ رہے تھے رہان حاشمی صاحب کہ ہمیں پہلے سے پری پلاننگ کرنی چاہیے ان تمام معاملات کی پی ٹی آئی کا ہمیشہ صحیح منشار آئے کہ وہ دھاندلی یا سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی خرشات ہوتے ہیں آواز اٹھاتی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر اب جب یہ مردم شماری ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں تو فوجی بھی ہماری عام فوسز شامل ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب غیر جانبدار طریقے سے کام کیا جائے گا اور اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا وہ بہت اچھا اور صاف شفاف ہوگا افسوس کی بات یہ ہے یہ لوگ اسیمبلی میں ایک ٹولنگ پارٹی کا حصہ رہے مشرف کے ساتھ حصہ رہے ہر زمانے میں حصہ رہے لیکن اس وقت بات نہیں ہے جب اس کے مسائل بڑھ گئے تو آج بات کر رہے ہیں ہائنڈ سائٹ میں سب لوگ اخل مند ہو جاتے ہیں اس میں کوئی مطلع نہیں ہے آئندہ کنگی جو لائے عمل ہے اس کے اندر کے یہ جو ایکسسائز ہے جب آپ آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا پرپوزل آئے تھے سنسس کے لئے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لئے کیا کیا باتیں کی گئی تھیں وہ باتیں کیا یہ اسیمبلی میں ڈسکس ہوئیں یا نہیں ہوئیں جب یہ ایکسسائز شروع ہو جائے اور اس کے بعد ڈسکیشن شروع ہو کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے کرنا چاہیے تو اس ایکسسائز کو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے جب تک رولز سیکھ نہ ہوتے اس وقت جس جتنے اسیمبلی میں لوگوں نے بیٹھ کی اپنے لب کے اوپر زپ لگا لی یا انگلی رکھ لی تو وہ بھی اتنی ہی اس سے زیادہ بڑے گنہزار ہیں جیسے کہ یہ بہت مہنگی ایکسسائز ہے اور یہ ایکسسائز جتنی بھی فالٹی ہو یہ ایکسسائز کیونکہ سترہ اٹھارہ سال کے بعد ہو رہی ہے اس کے کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوں گے ناجرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پی ٹی آئے کے نمائندے اور ایم کیوں کے نمائندے چونکہ پی ٹی آئے کے نمائندے فردوس شمیم صاحب آن ٹائم یہاں پر آئے تھے اور ان کو کمیٹمنٹ کے بنیاد پر کہیں جانا ہے سو ہیز لیویں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آرڈینس کے لیے بھی قویشن پینل اوپن کریں گے تاکہ وہ ریحان حاشمی صاحب سے مزید سوالات کرسکیں ہمارے ساتھ رہیے گا ٹیک آئے شورٹ بریک رائیکم بیک آفٹر دو شورٹ بریک نیوز پیچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئے کے نمائند فردوس شمیم صاحب ایم کیوں پر خاصے الزام لگا کے گئے ہیں اس کے جواب میں ریحان حاشمی صاحب کیا کہنا پسند کریں گے صرف تین پوائنٹس میں دوں گا جو انہوں نے بات کی سمیم کو زیادہ بات لگ گئی جب آپریشن شروع ہونا چاہیے تھا تو یہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور پھر وہ لوگ کے جو ان کے پرموٹر ہیں اور کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے جو کہ ہمارے آم فورسز کے لوگوں کی شہادت میں تو جنرل بات کر رہا ہوں میں نے جنرل بات کی تھی کہ وہ جو خوادار پودا جس سے پوری قوم جو ہے لہو لہان ہوئی بھی ہے اس کے پرموٹر رہے ہیں یہ لوگ میں ان کو ڈائرکلی نہیں کہا لیکن ان کی وہ سوچ کہ جس نے ڈیلے کیا اے پی ایس کا سانیہ نہیں ہوتا اگر یہ بروقت آپریشن کنڈک کرواتے ہیں ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ جو آپریشن ہونا تھا تائم پر وہ نہیں ہو سکا میں مہاجر بننے سے پہلے کیا تھا میں مکڑ تھا میں مٹروہ تھا میں پناگزین تھا میں ہندوستانی میں ہندوستانی کہلاتا تھا ایم کیوں بننے کے بعد کم سے کم مجھے میری شنافت ملی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی شنافت ہے مہاجر ہوں میں مٹروہ نہیں ہوں اب مجھ کو مہاجر کہہ کر پاکستان بننے کے بعد پاکستان ہی نہیں کہلاتا پاکستان بننے کے بعد چلیں سندھ سوبے کو آپ ہٹاتے ہیں سندھی نہ ہو سرائیکی نہ ہو میں مہاجر کہوں تو غلط ہے باقی سوبے اگر لسانیت کی بنیاد پر ہوں تو ایمیسٹریٹیو یونٹس کا کیوں کہتا ہوں میں ایمیسٹریٹیو یونٹس اس لیے کہ پاکستان میں ایمیسٹریٹیو یونٹس بننے چاہیے زیادہ بہتر گورننس ہوگی موجودہ جو مارٹن فینومینا ہے وہ یہی کہ مزید ڈیوارف کر دیں پاورس کو تو یہ ہماگیری کی بات کر رہا ہوں میں میں بات کر رہا ہوں پیسفل کوئیزسنس کی اچھا کراچی کے اداروں میں تیسری بات کر رہا ہوں کی چی کو سلاواتیاں سے لوگ بھرتی ہوں گے کیا کراچی کے نوجوان بھرتی ہوں گے نا بھائی کراچی کے نوجوان مجھ کو پاکستان کے کسی اور شہر میں جا کے بھرتی کر کے دکھا دے پولس کی نوکری کر کے دکھا دے وہاں کے وارٹن سیوریج میں بھرتی ہو کے دکھا دے کراچی کے نوجوان تو کراچی کے اداروں میں بھرتی ہوں گے بھائی تو کہیں اور سے تو نہیں آئے گا یہ کسی کا گلہ میں اس کو رد کرتا ہوں اور اس پر وہ تمام سیاستدان جو کہ یہ بات پر گلا کرتے ہیں کہ کراچی کو لوٹنے کے لئے تو سبب بھائی پورے پاکستان کو چلاتا ہے 65% ریونیو جنریٹ کرتا ہے ملتا کیا ہے ہمیں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہمارے لحاظ سے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سینسز ہونے چاہیے اچھا مزید اگر میں سوالات کی جانے بڑھوں تو اس سے پہلے میں موقع دینا چاہوں گے ہمارے ساتھ ہماری آرڈینس بھی موجود ہے تو آپ فلور اوپن کرتے ہیں کوشن آنسر کے لئے کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ریزیو ہینس میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ 14 سے 13 طرف تحمیہ رٹھا گیا جو ملتا شماری کے کیا آپ کے خیاد میں مزید تجاوز کرے گا دیکھو میں نے میری جو ریزرویشن تھی پہلے جو تین چار سال پہلے جو خانہ شماری ہوئی اس میں چار عرب یا تین عرب روپے خرچ ہوئے وہ کیوں خرچ کیے گئے اس کا ڈیٹا کہاں ہے اب جو ہو رہا ہے اس کے ایکسپنسز کیا کرے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں میں ابھی لوکل چیرمنو ڈسٹک سینٹرل پاکستان کا سب سے بڑا زلہ سکس ملین پاپولیشن پچپن ممالک سے زیادہ کی آبادی وہاں پر یہ پیسے دیئے گئے کمیشنریڈر سسٹم کو وہاں پر 2.5 ملین میں نے آم فورسز کو ٹھرانے کا انتظام کیا ہے میری برگیٹ کمانڈر سے جن دنوں پہلے بھی بات ہوئی ہم ہلپ کریں گے ہم ہر سطح پہ جا کے اپنے لوگوں کی ہلپ کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سینسز ہوں اور ٹائملی ہوں لیکن جو نظام ہے جن کے ہاتھ میں اختدار ہے جن کے ہاتھ میں ڈرائیلنگ سیٹ ہے ان کو پیسے بھی ملنے نہ ان کے لیے وات روم کے چار ہزار چھ ہزار جوان آئے ہیں ان کے رہنے کا انتظام کروانا ہے ان کے تمام جو نیسیسٹی ہے اس کا انتظام کروانا ہے ایک کام نہیں کر کے دیا ڈرسٹک سنٹرل کی میں بات کر رہا ہوں 2.5 ملین کا ہم نے آرام سے کام کر کے دیا ہمیں کوئی اتراز نہیں کوئی خرج نہیں ہم کریں گے ان لوگ کے لیے کام کیونکہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ پاکستانیوں کے لیے نیشنل کاؤس کے لیے آئے ہیں یہاں پر تو یہ کونسپ جو لے کر آ رہے ہیں کہ ہم ڈیلے کرنا چاہتے ہیں نو نوٹ اٹال ہم چاہتے ہیں ٹائملی ہو پاکستانیوں کے پاکستانی جنسز کے لیے رکے ہوئے تھے اتنے دنوں سے وہ فلفلمنٹ ہو سکی پیسے بنیں گے کیونکہ جب ڈکے بیٹھے ہونا سسٹم میں جب ٹکٹ خریدہ جائے پاک پاک ڈسس کرو روپے کر کے تو ڈکے بھی آئیں گے وہ ریٹرن آن انیونسپنٹ بھی بات کریں گے وہ پاکستانی قوم کی فلا یہ بات نہیں کریں گے اچھا میں آپ سے ایک اور سوال میں نے کیا بھی ہے ہم دیکھتے بہت زیادہ آپ کا فوکس صرف کراچی ہے ہیدر آباد اور بیپر خاص میں کیا سکویشن ہے یہاں پہ جو ایک ایشوز ہیں آپ کو یہاں پہ بلوکس کم کر کے دکھائے جا رہے ہیں ہیدر آباد اور بیپر خاص دیکھیں بلوکس اربن سندھ کے ہی کم کیے جا رہے ہیں اربن سندھ میں سکر میرکو خاص ہیدر آباد کراچی یہ تینوں آتے ہیں اربن سندھ میں 40-60 کا ڈیویشن کیا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب ڈسکرمینیشن نہیں ہے یہی تو ڈسکرمینیشن ہے جب آپ نے میرے پڑے لکھے 40 نوجوانوں کو 50 میں سے 40 نوجوانوں کو صرف جوب دینے کا وعدہ کیا وہ بھی پورے نہیں دے رہے اور وہاں پر انپڑ 20 آدمیوں کو 70% دے رہے جس میں جاہل آدمی بھی اگر فرس کرے آ رہا ہے تو میرے نوجوانوں کا اسحصال ہے یہ یہ 40-60 کا ریشو اگر کیا ہے تو بھائی امکیوں کے لابا کون ریس کر رہا ہے اسی طرح میرپور خاص میں جو ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کا مطلب کمیریٹی چھوٹی ہے تو بہتر طریقے سے وہ اپنا انفورس کر سکتے ہیں چیزوں کو لے کر آ سکتے ہیں کراچی میں ملٹی اتھنک سوسائٹی ہے لوگوں کو سمجھنا اور پھر سمجھانا اور پھر اس پر امپلیمنٹ کرنا تیسپول رہنا یہ پڑھا ٹاسک ہے یہ سوال کیجئے میرے پوشن یہ مردم شماری کے جو ریزرٹ ہے وہ دو مہنے بعد کیا جائے گا اس پہلان تو یہ سہی نہیں ہے کہ جس علاقے کی مردم شماری ہوتی جارہے ساتھ ساتھ اس کا ڈیٹا بلک شائل کا پروڑ کر دے دو مہنے میں نہیں ہوگا یہ بہت لنبا ایک پروسس ہے میری معلومات اور میری کلکلیشن کے لیہا سے بہت ٹائم لگے گا اس میں ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ بھی چلی جائے اس وقت ہے یہ مردم شماری پر مغلہ چلتا رہے ہمارا ایک اور سانس تھا کہ پورے سندھ میں ایک ساتھ مردم شماریوں تمام شہروں میں ایک ساتھ ہی مردم شماریوں اور ریزرٹ بھی ایک ساتھ ہو تاکہ مینوپلیٹ کوئی نہ کر سکے ٹھیک ہے ایک 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 سننے میں آیا ہے کہ مردم شماری کے جو اندران دے میں پینسل وغیرہ میں مردم شماری کے تو اس حوالے سے آپ کا نقلی کس سے سننے میں آیا ہے دیکھنے میں نہیں آیا میرے تو دیکھنے میں بھی آیا ٹی وی بھی آیا تھا یہ رول ہے کہ پینسل سے اندراج نی ہوگا فارم پہ پینسل سے اندراج ہوگا اور فوٹوکاپی پہ نہیں ہوگا اورجنل پیپر پہ ہوگا یہ میڈیا بھی دکھا رہا ہے منظر آم پہ بھی آ چکا ہے اس پہ ریزرویشن ہے سخت ریزرویشن ہے اس خطشے کو تقلیت دے رہی ہیں اس طرح کی چیزیں ساتھے ساتھ درمیان میں ایک مہینے کا وقفہ آ رہا ہے اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ درمیان میں مینلپلیشن ہو سکتی ہے اس پیریٹ کے لیے مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ابھی اس وقفے گا پندرہ مارچ سے پندرہ اپریل تک اس کے بعد ایک مہینے کے وقفے کے بعد تو درمیان میں اگر فر ایک جامبل چلیں اس کو پر اس کو ڈیٹا کو عام فورسز کے پاس ہونا چاہیے اس درمیان میں جو بھی ڈیٹا مرتب ہو اس کو چاہیے کہ وہاں کی جو متعلقہ بریگیٹ کمانڈ ہے اس کی کنٹرول میں دیں سیویل ایڈویسٹریشن کے اوپر میرا تو اعتماد ختم ہو چکا ہے آچہ آخری سوال میں آپ سے کروں گی کہ کراس جنڈرز کو تو سپیس دی گئی ہے کولم بنایا گیا لیکن افغان مہاجرینگ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ہم نے ضرور ان کو کیا ہے لیکن ان افغان ریفیجیز کو جن کو پاکستانی شناختی گارٹ دے دیا گیا ہے ان کو ایڈنٹیفائی کون کرے گا خاص طور پر وہ لوگ جیسے محسورین کی بات کر رہا تھا محسورین کے حوالے سے خاص طور پر وہ علاقے جو کہ سیونٹی ون کی وار کے بعد ایفیکٹیز جو آئے ہیں ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں کون ایڈنٹیفائی کرے گا وہاں پر لوکل ہی ایڈنٹیفائی کریں گے ابھی میرا ایک سجیشن یہ ہے آپ کے توسط سے کہ جو منتخب لوگ ہیں ان کو یہ ذیمہ داری دی جائے کہ اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو ویریفائی کریں کہ جو لوگ اس علاقے کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ ان کا جو نیٹورک ہے اس کو ویریفائی کریں ری ویریفائی کر کے پھر ناظرہ کونے تاکہ ان کا بھی ڈیٹا پر اختب ہو سکے ٹھیک ہے پہلے تو ریحان حاشمی صاحب کا بہت شکریہ کی آئے انہوں نے اپنا وقت نکالا مسروفیت سے ساتھ ساتھ پی ٹی آئے کے جو رہنما ہے فردوس چمیم صاحب وہ بھی تشریف لے کر آئے پی 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 کیونکہ ایک ہم سندھ کے حوالے سے بھی اہم ہم نے گفتگو کی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ بھی گئے ہیں تو ان کی نمائندگی ہونا بھی ضروری تھی اور ہم نے ان کو دعوت بھی دی تھی لیکن لاس مومنٹ پہ انہوں نے ڈسپوائنٹمنٹ کا ہمیں شکار کیا ہے نہیں آسکیں کمیٹمنٹ پوری نہیں کی ہے آنے والے مہمانے گرامے ہم شکریہ دا کرتے ہیں اب تک بات کر کے تمام سیاسی دماغاتوں سے یہ تو اندازہ ہوا ہے کہ معاملات ابھی اس نہج پر ہیں کہ اگر ان کو کوئی حل کرنے کے لیے قدم بڑھائے تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے بشرت یہ کہ کوئی ان تمام معاملات کو سنجیدگی سے لے اپنی آرہ کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ربیہ کرن راجفوت کو نیوز پیچ سے دیجئے اجازہ تھانکیو ویری مچ اللہ نیکے بات موسیقی